دیکھیں مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے اس کا خلاصہ کیا ہے دیکھ لیں مستدرک حاکم امام حاکم رحم اللہ کی کتاب ہے اس کتاب میں ایک روایت آئی ہے حدیث نمبر 4228 کے تحت حدیث نمبر 4228 کے تحت یہ جو ہندوستانی نسخہ ہے اس میں دیکھئی ہے جو ہندوستانی نسخہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے اس کا جل نمبر دو سفا نمبر 615 عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لما اقترف آدم الخطیئتا کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی قال یا رب اسألوکا بحق محمد تو آدم علیہ السلام نے کس طرح سے دعا کی کہا کی اے اللہ تعالیٰ میں تُس سے سوال کرتا ہوں میں تُس سے دعا کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ السلام کے حق سے ان کے نجاہ سے یعنی آپ سے دعا کی ذات کے وسیلے سے فقال اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم اے آدم وکیف عرفت محمد ولم اخلقو کہ اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو کیسے پہچان لیا ولم اخلقو میں نے تو ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا قال یا ربی تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے رب لئنکا لما خلقتنی بیدی کا کہ اے اللہ جب تُو نے اپنے حال سے مجھ کو پیدا کیا ونفخت فیا من روحی کا اور تُو نے میرے اندر اپنی روح ہو کی روح سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے روح یہ اضافت تشریفی ہے روح کی روح کا رفعت راسی میں نے اپنا سر اٹھایا فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ تو میں نے عرش کے جو پائے ہیں ان پر لکھا ہوا دیکھا مکتوباً لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ در اس کو غور سے سنیے گا کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں فَعَلِمْ تو تم مجھے پتا چل گیا تو مجھے پتا چل گیا کہ اے اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا ہے جس نام کو ساتھ میں رکھا ہے وہ مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے محبوب نام ہو سکتا ہے فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَكَ صَدَقْتَ يَا آدَمْ اے آدم آپ میں سچ کہا اِنَّهُ لَأُحِبُّ اِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِي إِلَيَّا وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں اس کے بعد فَقَدْ غَفَرْتُ لَقَا اے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا وَلَوْ لَا مُحَمَّدْ مَا خَلَقْتُكَا اگر محمد سے سن نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہیں کرتا اس میں امام حاکم رحم اللہ اس حدیث کے بات کہتے ہیں اس کا بہت زیادہ حوالہ دیتے ہیں امام حاکم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حادیث صحیح الاسناد تو یہ جو امام حاکم رحم اللہ نے کہہ دیا نا کہ حادیث صحیح الاسناد اس کی وجہ سے اس حدیث کا بہت زیادہ حوالہ دیتا ہے ایک طبقہ ایک گروہ ہے جو بہت زیادہ اس حدیث کا حوالہ دیتا ہے اور امام حاکم رحم اللہ کی تصحیح کو بہت زوردار اندار میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث ہے اور امام حاکم رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اس حدیث کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چھے وضاحتیں رکھتا ہوں اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ اس روایت کا مولد کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ امام حاکم رحم اللہ جو اس کتاب کے معلف ہیں مصنف ہیں تو امام حاکم رحم اللہ کے بارے میں بہت سارے محدثین کے ہاں بہت سارے علی علم کے آپ کو یہ وضاحت ملے گی کہ اس کتاب میں وہ تساہل کے شکار ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ امام زہبی رحم اللہ نے اس کتاب پر دوبارہ کام کیا ہے اور اس کتاب کی تلخیص کی ہے اور بہت ساری جگہوں پر امام حاکم رحم اللہ کی تصحیح سے اختلاف کیا ہے امام حاکم رحم اللہ سے اس کتاب میں جو چوک ہوئی ہے سندوں پر حکم لگانے میں اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام حاکم رحم اللہ نے اس کتاب کو فائنل نہیں کیا تھا اس سے پہلے وہ موت کے شکار ہوگے اس لئے بہت ساری کوتائیاں رہ گئی کیونکہ دوسری کتابوں میں امام حاکم رحم اللہ کی دوسری کتابوں میں ایسی کوئی بات دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کہ وہ اس طرح سے ان سے تساہل ہوا ہو ایسا سو ہوا ہو ایسی دوسری کتابوں میں ایسی بات نہیں ملتی ہے بلکہ ان کے جو کتاب ہیں معارفت علوم الحدیث بہت ہی زبردست کتاب ہے حدیث پر بہت ہی زبردست کتاب ہے امام حاکم رحم اللہ کی تو کلی طور پر امام حاکم رحم اللہ کیا تساہل نہیں ملتا ہے بلکہ وہ حدیث کے بہت بڑے عالم مصطلع کے علم حدیث کے بہت بڑے چانکار بہت بڑے عالم ہوئے لیکن اس کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کتاب کی مجموعی صورتحال دیکھ کر لگتا ہے کہ ان سے نظر سان نہیں ہو سکی اس کو شاید فائنل نہیں کر سکے اور اس دنہ سے چلے گئے اس لئے بہت ساری کوتائیوں اس میں رہ گئے تو اسی میں سے یہ روایت بھی ہے کہ امام حاکم رحم اللہ نے اس کو صحیح کہہ دیا لیکن وہ دھیان نہیں دے سکے کہ اس کی سند میں بہت بڑا پرابلم ہو یہ پہلی بات کہ امام حاکم رحم اللہ تساہل کے شکار ہوئے اس کتاب میں اس لئے اس کتاب میں دیکھیں جب بھی اہل علم اس کتاب کی کوئی روایت نکل کرتے ہیں تو کہتے ہیں صحہ الحاکم ووافق وزہبی کہ امام حاکم نے صحیح کہا اور امام زہبی نے موافقت کی تو اس کی تائید لاتے ہیں امام زہبی رحم اللہ کی تائید لاتے ہیں تاکہ جو تساہل والی بات ہے نا وہ رفع ہو سکے اور پتہ چلے کہ امام حاکم کے ساتھ امام زہبی رحم اللہ نے بھی صحیح قرار دیا یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ امام زہبی رحم اللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب پہ امام زہبی رحم اللہ نے کام کیا اس کی تلخیص کیا اور امام حاکم رحم اللہ کے احکامات سے بہت جگہوں پر اختلاف کیا ہے امام حاکم رحم اللہ کا جو حکم ہے اسے بہت ساری جگہوں پر اختلاف کیا ہے تو اس روایت میں بھی اختلاف کیا بلکہ زبردست اختلاف کیا ہے امام حاکم رحم اللہ نے یہاں پہ جو صحیح کہا تو امام زہبی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں امام زہبی رحم اللہ کی کتاب جو تلخیص ہے اور ہندوستانی جو نسخہ ہے مصدرک کا اس کے ساتھ میں یہ مطبوع ہے اس میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو پندرہ پر دیکھیں گے امام زہبی فرماتے ہیں امام زہبی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ حدیث منگلت ہے موزون منگلت ہے عبد الرحمان واہین اور عبد الرحمان جو اس کی سند میں ایک راوی ہے وہ تو بہت زیادہ کمزور راوی ہے تو دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ امام حاکم رحم اللہ نے گلچسے گا لیکن امام زہبی رحم اللہ نے اس کی تردید کر دیئے اور اسے موزو اور منگلت قرار دیا ہے اس لئے امام حاکم کی تصحیح کا کوئی اعتبار نہیں رہ گیا کہ امام زہبی رحم اللہ نے اس کو منگلت کا اور اس کی وجہ بھی بتا دی یعنی منگلت کا اور دلیل بھی دے دیا کہ یہ راوی جو ہے سخت ضعیف ہے تیسری بات یہ کہ امام حاکم خود امام حاکم رحم اللہ نے خود امام حاکم رحم اللہ نے دوسری کتاب میں اس راوی کی سند میں موجود ایک راوی کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ سخت ضعیف راوی ہے اور وہ جھوٹی حدیثیں سخت ضعیف حدیثیں بیان کرتا ہے یعنی امام حاکم رحم اللہ کی اصول سے ان کی علم کی روشنی میں ان کی اصول کی روشنی میں ان کی دوسری کتابوں کی روشنی میں بھی یہ روایت خود امام حاکم رحم اللہ کی نظر میں جھوٹی ہے منگلتے چنانچہ امام حاکم رحم اللہ کی دوسری جو کتاب ہے مدخل اس میں امام حاکم رحم اللہ نے جن نمبر ایک سو صفحہ نمبر ایک سو چون پر عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا تذکرہ کیا یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ راوی ہے جو اس روایت کی سند میں باقاعدہ موجود ہے چنانچہ مستدرک حاکم کی اس روایت کی آپ سند دیکھیں گے تو اس میں موجود ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم انعبی ہے تو عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک راوی ہے جو اپنے والد سے روایت کرتا اسی سندھ میں موجود ہے اب امام حاکیم رحملہ ایک دوسری کتاب میں مدخل میں فرماتے ہیں جس صفان باری سو چون پہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلام روانا بیہی احادیثہ موضوع تھا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلام وہ راوی ہے جس نے اپنے والد سے جھوٹی حدیثیں روایت کیوں دیکھیں امام زہبی رحملہ نے جہاں کہہ دیا نا کہ یہ جھوٹی حدیثیں امام حاکیم رحملہ نے بھی کہہ دیا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلام وہ راوی ہے جو اس نے اببہ سے یعنی اپنے اببہ کے طریق سے جھوٹی حدیثیں روایت کرتا ہے اور یہی پرابلم تو یہاں بھی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلام اس سندھ میں بھی اپنے والد سے روایت کر رہا ہے تو خود امام حاکیم رحملہ نے اس کی روایت پر یعنی اس سندھ پر موضوع کا حکم لگا دیا کہ اس سندھ سے اس چین سے جو حدیث آ رہی ہے وہ موضوع منگڑت ہے بلکہ اتنا ہی نہیں امام حاکیم رحملہ آگے فرماتے ہیں کہ لَا يَخْفَعْلَ مَنْ تَعَمَّلَ مِنْ اَحْلِ سَنَاتِ اَنْ اَرْحَمْلِ فِيهَا عَلَيْهِ کہتے ہیں کہ جس کو بھی اس فن کی مہارت ہے یعنی علم حدیث میں جس کو بھی مہارت ہے وہ اگر اس طریق سے آنے والی روایت کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ اس کا ذمہ دار یعنی جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں اس کا ذمہ دار امام حاکیم رحملہ نے بہت ہی واضح طور پر اس راوی پہ جرح کر رکھا ہے اور اس کتاب یعنی اپنی کتاب المدخل میں اور اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو چودہ پہ امام حاکیم رحملہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے ملعب ایسا بھی نہیں کہ امام حاکیم رحملہ نے کسی سے نقل کرتی ہوئی ہے یہ بات کہی ہے یعنی یہ جو حکم ہے نا اس سند میں موجود ایک راوی پر امام حاکیم رحملہ کا جو فیصلہ ہے وہ امام حاکیم رحملہ کسی پر اعتماد کرتی ہو فیصلہ نہیں کر رہے ہیں ان کی ذاتی ریسرچ ہے ان کی خود کی تحقیق ہے ان کا اپنا نقد ہے وہ اپنے پیش رو کسی امام سے نقل نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ ان سے پہلے کے کسی امام کسی ناقد کسی محدث کا کوئی فیصلہ ہو اور امام حاکیم رحملہ صرف اس کی کاپی کر رہا ہے ایسا نہیں وہ خود کا فیصلہ سنا رہے چنانچہ اس کتاب میں امام حاکم رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا شروع میں کہ وہ انا ممین انبعون اللہ وتوفیقی اسامی قوم من المجروحین کہتے ہیں کہ میں اس کتاب میں ایسے مجروحین یعنی جن پر جرہ ہوئی ہے ان کا تذکرہ کروں گا ممن ظہر لی جرہہم جن کی جرہ یعنی جن کا عیب راوی کی کمزوری جرہ میرے لئے ظاہر ہوئی ہے امام حاکم فرما رہے ہیں کہ میری نظر میں ظاہر ہوئی ہے اجتہادا اجتہاد کرتی ہے یعنی امام حاکم رحمہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کسی سے نقل کیا کہیں پڑھ لیا بلکہ کہتے ہیں میرا خود کا اجتہاد ہوا معرفت مجریم یعنی میرا خود کا اجتہاد ہے اور ان کی جرہ سے مطلب میری خود کی معلومات ہے لا تقلیدن فیہی لعہد من العیماء کتنے واضح الفاظ ہے لا تقلیدن فیہی لعہد من الائماء اس سلسلے میں میں کسی امام کی تقلید میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میرا خود کا فیصلہ ہے تو یہ بہت اہم بات ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے بہت ہی کلیر الفاظ میں کہہ دیا کہ میرا اپنا اجتہاد میرا اپنا فیصلہ میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ یہ راوی جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے یہ بیان کرنے کے بعد جو مجروحین کا تذکر ہے اس میں یہ بھی ہے عبد الرحمان بن زید بن اسلم اپنے اببہ سے روایت کرتے تو امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جھوٹی حدیث روایت کرتا ہے منگڑت حدیث روایت کرتا ہے تو یہ امام حاکم رحمہ اللہ کا جو کلام ہے یہ ان کی اپنی خود کی تحقیق ہے خود کا نقد ہے یہ نقد کرنے میں وہ اپنے سے پہلے کسی امام کا کوئی کول نکل نہیں کرے تو جب امام حاکم رحمہ اللہ کی خود کی تحقیق کے سامنے آگئی تو پتہ چلا کہ مستدرک حاکم میں جو وہ صحیح الاسنات بول گئے ہیں یہ ان کا وہم ہے یہ ان کا وہم ہے کیونکہ اس میں دیکھئے بہت سارے روایت کیونکہ مجمل بات ہے یعنی بہت سارے روایت ہیں جبکہ یہ خاص ایک روایت کو منشن کر کے بات کر رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ مختل کلام ہے جو ایک روایت کو پکڑ کے اس کا نام لے کے بات کر رہے ہیں اور وہاں سند کو ایسا کہہ دیا یہ سند صحیح ہے تو دونوں کو اگر آپ معازنہ کرے تو وہاں بہت سارے روایت ہیں ہو سکتا ہے اس راوی پر دھیان نہ دیا ہوں ہو سکتا ہے اتنا زیادہ غور نہ کیے ہوں اور صحیح کہہ دیا لیکن یہاں تو باقعدہ صرف ایک راوی پر بات ہو رہی ہے تو ایک راوی پر بات ہو رہی ہے تو امام حاکم کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی عدی سے روایت کرتا ہے اپنے ابباسے تو یہ ان کا جو نقدہ ہے یہ زیادہ اہم ہے اس وجہ سے بھی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت کلیر الفاظ ہے اور دوسری وجہ یہ کہ یہ ان کی دوسری کتاب میں ہے اور اس کتاب میں ان کو تو کسی بھی عالم نے متصائل نہیں کہا مستدرک حاکم میں ان کو ان کے تساہل پر بات ہوئی ہے لیکن مدخل میں جہاں اس راوی پر اس سنت کو جھوٹی سنت کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سنت سے جھوٹی روایت آ رہی ہے تو اس کتاب میں ان سے تساہل ہوا ہو ایسا کسی نے نہیں کہا ہے اس لیے امام حاکم رحم اللہ کے بھی حوالہ نہیں دے سکتے کہ امام حاکم رحم اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے چلو اس کو مال لیتا ہے امام حاکم رحم اللہ کی نظر میں بھی ان کی ذاتی تحقیق میں بھی خود کی تحقیق میں بھی یہ روایت جھوٹی ہے من گھڑت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو امام زہبی امام حاکم دوسروں دونوں کے نظر میں یہ روایت جھوٹی ہے من گھڑت ہے اس لئے امام حاکم رحم اللہ کی تصحیح کا حوالہ دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے تو یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی پہلی بات کیا کہ مستدرک میں امام حاکم رحملہ کی جو تصحیح و تصاہل پر ممنی ہے دوسری بات امام زہابی رحملہ نے طاقب کیا اس کو جھوٹا کہا تیسری بات خود امام حاکم رحملہ نے بھی اپنی دوسری کتاب میں اس سنس سے آنے والی روایتوں کو جھوٹا منگھلت قرار دیا آگے بڑھتے ہیں ایک تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو جب ہم کہتے ہیں جھوٹی ہے منگھلت ہے تو یہ دلیل کے ساتھ اس پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے اگر کسی بھی امام نے کہہ دیا نا کہ یہ سند صحیح ہے تو یہ ایک دعویٰ ہے یہ ایک حکم ہے اس حکم کے پیچھے دلیل بھی ہونی چاہیے یعنی دلیل کیا ہوگی وہ سارے رواعت ثقہ ہوں سند متصل ہو مطن یا سند میں شزوز نہ ہو کوئی جو ہے علت نہ ہو یہ سارے دلائل پائے جائیں گے تب کہا جائے گا کہ صحیح الاسناد کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے منگھلت ہے تو ایسے نہیں کہتے تھے کہ کسی نے صحیح الاسناد کا ہم نے کہہ دیا ضعیف ہے بلکہ ہمارے پاس دلیل ہے ہمارے پاس دلیل موجود ہے کیا دلیل ہے کہ عبدالرحمن مزید بیان صلیح یہ جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر تمام ناقدین کا اتفاق ہے تو جب اتفاق ہے کہ بلاتفاق یہ ضعیف راوی ہے سخت ضعیف راوی ہے اور یہ اپنے والد کے طریق سے جھوٹی روایت بھی بیان کرتا ہے تو ہمارے ہاتھ میں دلیل موجود ہے تو جب ہم دلیل کے ساتھ اس حدیث کو ضعیف ثابت کر رہے ہیں تو اب کسی کی تصحیح پیش کرنا چاہے وہ امام حاکم رحملہ ہوں چاہے کوئی اور ہوں وہ تصحیح کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی ہے اگر ہم دلیل کے ساتھ بات کریں کیونکہ تصحیح پیش کرنینا یہ حکم تو ہے لیکن اس کے پیچھے دلیل تب ثابت ہوگی جب اس روایت کو ثقہ ثابت کر دی جائے تو یہ روایت ثقہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے صحیح کہنا دلیل کے خلاف ہے اور اس کو جھوٹی کہنا منگھڑت کرنا دلیل کے موافق ہے اس لئے بات دلیل کے ساتھ لی جائے گی بگر دلیل کے بات نہیں لی جائے گی تو یہ چوتھی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے کے لئے کہا پانچویں چیز یہ کہ دیکھئے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کی تھی یہ بات قرآن مجید میں مذکور ہے یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کیسے دعا کی اب دیکھیں اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں سورہ عراف آیت 10 میں اللہ فرماتا ہے قَالَ رَبَّنَا غَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے کہا آدم علیہ السلام نے کہا ہوا علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے تو دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ذکر کر دی ہے اور قرآن میں جو دعا ذکر کی گئی ہے اس میں کسی وسیلے کا ذکر نہیں ہے اگر آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہے کا آپ کے مرتبے کا آپ کے نام کا وسیلہ لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ ذکر کرتا اتنی اہم بات کا تذکرہ ہونا چاہئے تھا قرآن میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ڈائریک دعا کا ذکر کیا کہ جب خطا ہوئی اور ان کو احساس ہوا کہ چوک ہو گئی ہے تو فوراں انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس لئے یہ جو جھوٹی روایت ہے وہ قرآن کی بھی خلاف ہے یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بھی حدیث کو قرآن کی خلاف بول کے ہم اس کو ضعیب کہہ دیں لیکن ایک حدیث کی سنت ثابت ہو جائے سنت کا زوف ثابت ہو جائے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے تب ہم سپورٹ میں قرآن کو بھی خلاف ہو بات ہے تو جب اس کا زوف ثابت ہو گیا بلکہ منغرد ثابت ہو گیا تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود قرآن کی بھی خلاف ہے تو قرآن میں جو دعا مذکور ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا وسیلہ لیا تھا اس لئے قرآن کی بھی خلاف بات ہے یہ پانچ ہی چیز ہے اور چھتھی چیز ایک دلچسپ چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو حضرات میں وسیلے کے قائل ہیں یہ بہت ہی زوردار انداز میں ایک بات بولتے رہتے ہیں کہتے ہیں جو کلمہ تیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں یہ ایک ساتھ کسی صحیح حدیث میں موجود ہی نہیں ہے یعنی عجیب و غریب دعویٰ کرتے ہیں بہت سارے اہل حدیثوں کو چھیلنگ کرتے ہیں جب اہل حدیث کہتا ہے نا کہ قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے کسی مسئلہ میں تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر مسئلہ میں دلیل نہیں دے پا ہوگے حالانکہ ہر مسئلہ میں دلیل ہوتی ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا ایسا کوئی مسئلہ ہوئی نہیں سکتا جو دلیل سے خالی ہو بغیر دلیل کے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تو وہ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ بغیر دلیل کی بھی مسائل ہو تو کہتے ہیں وہی کلمہ ہی بغیر دلیل کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو کلمہ ہے اس کے پیچھے کوئی دلیلی نہیں ہے اسے کا ثابت ہی نہیں ہے ملدب یہ کہنا چاہتے ہیں بس لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے ایک کلمہ ایسا جوڑ دیا اپنی طرف سے لوگوں کا اجتہاد ایک قیاس ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے حالانکہ امام بحقی رمی اللہ کی کتاب ہے اس میں صحیح صنع کے ساتھ ایک کلمہ موجود ہے اور ایک دوسرا ٹاپک ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی روایت میں جس کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں مستدر خاکی میں اس میں الفاظ کیا ہیں اس میں آپ غور کریں گے تو اس روایت کے الفاظ کیا ہیں اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ رفعت راسی میں نے اپنا سر اٹھایا فرائیتو علا قوائم العرش تو میں نے عرش کے جو پائے تھے اس پہ مکتوبا لکھا ہوا دیکھا کیا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا پھر اگر یہ حدیث واقعی آپ کی نظر میں صحیح ہے اس کو آپ حجت مانتے ہو اس کو وسیلے کے لئے دلیل مانتے ہو ہم تو جھوٹی حدیث مانتے ہیں لیکن آپ اگر اسے دلیل مانتے ہیں تو پھر دوسرے مواقع پہ یہ کیوں چیلنج کرتے ہیں پھر کہ کلمہ ثابت نہیں ہے کلمہ حدیث میں ہے ہی نہیں اس میں بھی ہوا اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ایک ساتھ لکھا ہوا حالانکہ کلمہ کے بہت سارے سیغے ہیں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری کتبہ حدیث میں ملے گا شہادت کے الفاظ جوڑتے ہیں آشادو اللہ علیہ اور پھر محمد رسول اللہ ساتھ میں جوڑیں گے تو وہ بھی ہے تو بھائی کسی بھی سیغے سے کلمہ آدمی پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کلمہ کسی حدیث سے ثابت نہیں حالانکہ ثابت ہے تو کم سے کم وہ اس حدیث پر جو ایمان اللہ کے رکھے ہوئے ہیں اس حدیث کو صحیح ماننے تو اس حدیث کو مانتے ہوئے کیسے بول سکتے ہیں کہ نہیں کلمہ ثابت نہیں اس حدیث میں خود لگا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ان کے خیالات کے خلاب بھی یہ روایت جارہے ہیں جو عام مواقع پر وہ تنقید کر رہتے ہیں تو یہ چھے چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی میں چھے چیزوں کو فٹ سے دورہ دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث کو جو ایمان حاکم رحملہ نے صحیح قرار دیا تو چونکہ وہ اس کتاب میں متساہل ہیں اس لئے ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایمان زہبی رحملہ جنہوں نے ایمان حاکم رحملہ کی اس کتاب کی تلخیص کی ہے اور ایمان حاکم رحملہ کا جو حکم ہے بہت سارے جگہوں پر اسے اختلاف کیا ہے تو یہاں پر بھی اختلاف کیا ہے اور اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ خود ایمان حاکم رحملہ نے اپنے دوسری کتاب مدخل میں سناعت کر رکھی ہے کہ اس سنت کے ساتھ جو روایت آتی ہے جو کہ اس کتاب میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ موضوع حدیث تو ان کے الفاظ رواعہ انا بھی ہی احادیث موضوعتن کہ عبد الرحمان مزید امین اسلام اپنے والد سے جھوٹی حدیثیں روایت کرتا اور آئیسی جھوٹی حدیثیں کہتے ہیں آئیسی جھوٹی حدیثیں کہ اگر کوئی بھی غور کرے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ اس کے ذمہ دار یہی عبد الرحمان مزید امین اسلام ہے تو چونکہ خود امام حاکم رحملہ نے اپنی دوسری کتاب میں وضاحت کر رکھی ہے کہ اس سنت سے آنے والی حدیث جھوٹی ہوتی اس لئے خود ان کی اپنی تحقیق کے مطابق یہ حدیث جھوٹی ہوگی یاد رہے کہ امام حاکم رحملہ نے اس بات کو کہ اس سنت سے آنے والی حدیث جھوٹی ہوتی اس کو اپنی تحقیق ذاتی تحقیق قرار دیا ہے اس لئے ان کی ذاتی تحقیق میں کیا ہے یہ روایت جھوٹی ہے یہ تیسری بات چوتھی بات یہ کہ جب ہمارے پاس دلیل موجود ہے یعنی ایک راوی کی دلیل موجود ہے کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے تو پھر یہ کہتنا کہ کسی امام نے صحیح کہا ہے وہ بات دلیل نہیں رہ جاتی یعنی تصحیح یہ دلیل نہیں رہ جاتی ہے جب تضعیف کی دلیل مل جاتی ہے اگر تضعیف کی دلیل ہمارے پاس ہے کہ ایک راوی کے اندر یہ کمزوری ہے وہ دلیل ہم دے رہے ہیں تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا ہے کہ فلا نے صحیح کہا اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ راوی سقہ ہے تو یہ راوی کو سقہ ثابت کریں گے تب جواب بنے گا ورنہ کسی امام کی تصحیح پیش کریں گے دلیل کے مقابل میں تو یہ جو ہے اور یہ بھی اتنی اہم دلیل اتنی بڑی بات کی جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے اس طریق سے تو اس کے برخلاف تصحیح پیش کرنا وہ اس چیز کی دلیل نہیں بن پائے گی اور چوتھی بات یہ اور پانچی بات یہ کہ خود قرآن کے خلاف ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا نکل کیے اور اس میں کہیں بھی وسیلے کی بات نہیں ہے اور چھٹی بات یہ کہ خود ان کا جو اپنا خیال ہے جو یہ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ کلمہ تعیبہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس کے بھی خلاف ہیں اس کے علاوہ یہ ایک دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں پھر بعد میں ختم کرتا ہوں دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ جب وہ یہ دلائل دیتے ہیں تو یہ جو دلائل دیتے ہیں دیکھیں ان کے دلائل کو تین قسموں میں بار سکتے ہیں یعنی پہلی قسم ان کے دلائل کیسی ہوتی ہے جو قرآن کی آیت پیش کریں گے یا صحیح حدیث پیش کریں گے قرآن کی آیت یا صحیح حدیث اس کا معاملہ یہ ہوگا نا کہ اس کا غلط مفہوم نکالیں گی یعنی قرآن اور حدیث میں اگر قرآن کی آیت ہوگی اور صحیح حدیث ہوگی تو اس میں وسیلے کا یعنی ان کا جو وسیلہ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی یہ پہلی قسم کی بات بھی پیش کریں دوسری قسم کی جو ان کے دلائل ہوتے ہیں وہ ضعیف روایت جھوٹے آپ تو اسے جھوٹی روایت جیسے یہ واقعہ جو میں نے ابھی آدم اسلام کا پیش کیا ایسے اور بھی بہت سارے واقعہ درجنوں روایتیں ہیں ان کے پاس درجنوں روایتیں اور ساری کی ساری روایتیں سخت ضعیف یا تو جھوٹی ہیں یا سخت ضعیف ہیں یا ضعیف ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے تو یہ ان کی دوسری دلیل کی اور ان کی تیسری دلیل بہت ہی عجیب و غریب بات کہ یہ کبھی کبھی مثالیں دینے لگتے ہیں اگر دلائل نہیں پیش پاتے ہیں اگر دلائل سے اپنا مسئلہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو یہ مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے وزاعت کروں مثال کے طور پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ کسی کے پاس کسی بادشاہ کے پاس جانا چاہو گے تو آپ کو کسی کا واسطہ لینا پڑے گا آپ ڈائریکٹ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہو اس طرح کی باتیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی گلتی ہے کہ اللہ تعالی کی تشبیح دینا یہ غلط بات ہے اللہ تعالی کو کسی کی بادشاہ جیسے بتانا یہ بادشاہ کا معاملہ ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سن سکتا ہے یعنی ہر شخص کوئی اختیار ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالی کو پکارے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی بات اللہ تعالی تک نہیں پہنچا سکتے ہیں یعنی آپ کی بات اللہ تعالی نہیں سن سکتا نہیں اللہ تعالی سنتا ہے ہم نماز میں جو دعائیں پڑتے ہیں آپ دیکھیں نماز کتنی اہم چیزیں ہیں پوری نماز دعائیں ہیں سب سے اہم دیکھیں اقرار شہدتین کی بعد سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ صلاحات ہیں سلام فیرنے تک آپ کو کہیں وسیلے والا کوئی سیغہ نہیں ملے گا جتنی بھی دعائیں ہیں تشہد کے جو دعائیں جتنے بھی عذکار ہیں دعائیں پوری نماز میں کہیں بھی آپ کو وسیلے وسیلے کی بات نہیں ملے گی یہ نہیں ملے گا کہ وسیلے سے دعا مانگنے کا بات نہیں ملے گی کہ وسیلہ لے کے دعا مانگا جائے یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں جب ضعیف حدیثے پیش کرتے ہیں جب اس میں بھی بات نہیں ملتی تو کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وسیلے کا ضرور پڑتی ہے تو اللہ کے پاس بھی بے گر وسیلے کے نہیں پہنسکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مثال مخلوق سے نہیں دینا چاہیے یہ بات غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریک آدمی پکار سکتا ہے اور ڈائریک اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے جیسے ہم نماز میں مانگتے ہیں اس کی مثال کیا نماز ہم پوری نماز میں کوئی وسیلہ نہیں لیتے دائریک اللہ تعالیٰ سے فکارتے ہیں دائریک اللہ سے دعا کرتے ہیں سورے فاتحہ دیکھ لیئے سورے فاتحہ میں بھی دعا ہے سورے فاتحہ ہمipherی رب اللہ دعا کر رہے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کر سکتے یہ بہت بڑی غلط سائمی ہے جو کچھ لوگ پھیلارے ہیں اچھا ہم دیکھیں تمام وسیلے وسیلے کے تمام طریقے کا ہم انکار نہیں کرتے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پہنچنے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے ہر آدمی کی بات پہنچ سکتی لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک صحیح چیز کا حوالہ دیں جیسے اپنے عمال کا حوالہ دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پکارک میں اہمیت بڑھ جاتی ہے یعنی یہ چیز ہم مانتے ہیں اور یہ چیز جائز وسیلہ ہے میرے کال سے زید بھائی نے اس کی وضاحت بھی کیے کہ جائز وسیلہ کی کیا کس میں ہوتی ہے تو اب کچھ لوگ جو مثال بھی دیتے ہیں سپورٹنگ مثال دیتے ہیں کچھ مثالیں دیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ماننا بھی ہے ان مثالوں کو ماننا بھی ہے تو اس کو صحیح ڈنگ سے سمنا چاہیے یعنی اگر آپ کو وسیلہ لینا بھی ہے تو آپ کو زندہ شخص کا وسیلہ لینا چاہیے جو آپ کے کام آ سکے یعنی جس کی جو سفارش کر سکے جو آدمی فوت ہو گیا وہ آپ کے لئے کیا کر سکتا ہے اب یہ لوگ کیا حوالہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو بگیر بس کے آپ نہیں جا سکتے ہو آپ کو وسیلہ لینا پڑے گا بس جو چلتی فٹتی اس پر بیٹھو گے تو کہیں پہنچا سکتے ہیں ایک بس جو سڑ رہی جو کسی کی گراج میں سڑ رہی ہو جو بلکل کھٹا رہا ہو گئی ہو جو چل نا رہی ہو اس پر بٹھ گئے آپ کہاں چلے جاؤ گے آپ کی سریکی مثالیں دے رہے ہو آپ کہہ رہو کہ بگر بس کے نہیں آ سکتے تو چلتی فٹتی بس بیٹھو گے تو ایک آدمی چلتا فٹتا انسان ہے اس سے آپ دعا کرو گے تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آدمی جو مر گیا جو چلا گیا مٹھی کے اندر وہ آپ کے لئے کیا کرے گا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سکھایا تھا اللہ احب العفلین میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو ڈوب گیا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں تو ایک اصول دیا ہے ایک رول دیا ہے ہمیں ایسے سارے لوگوں کو چیک کرنا چاہیے جو جو بھی ڈوب گیا جو بھی ڈوب گیا وہ آپ کی کسی کام کا نہیں ایک برطبہ سانس بند ہوگی تو آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام نے جو عقیدہ سکھایا ہے وہ دیکھیں